السلام علیکم جی کے حال چالے سب کے امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے سٹ فارٹ ہوں گے پھٹے چک کے رکھے ہوں گے آپ نے صویرے صویرے چھت پہ آکے یہ وکھرے نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے روز بڑا سلوک ہوتا ہے ان میں پیار مبسے کٹھے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ اور ابھی ان کو چارہ ڈال لینے دو پھر دیکھنا ہے انہوں نے ایک سر ساتھ ایسے لڑنا جیسے جنم و جنمانتر کے دشمن ہے ایک در یہ چھوڑتی بڑا زیادہ ہیں چارہ مجھے ان کا کوئی پریشن پروشن کرنا پڑے گا سب سے چارہ میں اس لئے نہیں ڈال رہے بھی ان کو ایک تو عید ہے چارہ بھی نہیں سہی آرہا عید کے دن تھے تو چارہ بھی جس طرح کا گلاس رڑا آتا تھا وہ دے دیتے تھے تو یہ کھاتی بھی نہیں تھی میں نے کہا یہ فضول ہے ہمیں ویسٹ کرنا ہے چارہ بھی اور انہوں نے کھانا بھی کوئی نہیں تو ہشک چارہ ڈال دیتے تھے ان کو تو یہ جناب یہ پتہ نہیں کون سے محکمے کے اکثر لگے ہوئے ہیں یہ ہشک چارہ بھی نہیں کھاتے یہ اب نکھرے یہ نہیں ختم ہوتے ہیں ان کے مطاہ انہوں نے سوارے بیج کے پیر ڈال دیتے ہیں ان کا کوئی نکھرہ نہیں ہوتا ان کا جو مرضی ڈال وہ کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ کل شام کا چارہ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بیورا ہوا ہے سارا اور پیٹ بھی کھا لیا ان کا ہو نا کہ پیٹ فل ہے ان کے اس ٹائم نا جی نا لیکن پیٹ بھی نہیں کھا رہے نکھرے لو ہیں یہ ساری یار سمو ستون مرگیوں کا بھی ابھی تھوڑے دیر پہلے کھولا ہے یار یہ جو براؤن گومڑی ہیں ہماری اس نے وکھرے تماشا شروع کیا اب اب انڈا دے کے توڑ کے اندر سے پی جاتی ہے یہ یار چپکڑ جا مجھے بولنے دیں انڈا توڑ کے جنابی پی جاتی ہے اس نے وکھرے تماشا ابنایا ہوا یہ دیکھیں نا پھٹا کا سنڈی بنی ہوئی ہے پروٹین کھا کھا کے انڈا دیتی ہے توڑ کے کھا جاتی ہے تین چار دن میں ایسا ہی ہو رہا ہے یار چپ کرنے کے نہیں تین چار دن میں ایسا ہی ہو رہا ہے مجھے اوپر سے دو چھلکیں ملتے ہیں ٹوٹے ہو انڈے کے اور ایک پراپر ثبوتہ انڈا ملتا مجھے اور یہ گھومڑی پچاری جو ہوتا ہے نا صحیح پراپر صحیح انڈا وہ یہ گھومڑی اس کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ جناب پہلوان بن کے کبھی ادھر کبھی ادھر تو مجھے شاک پڑا کہ یہ یار یہی توڑ کے کھاتی ہے اپنا انڈا تیرا میں کارپریشن دینا ہے جم جا رہی ہے پروٹین کھانی ہے موسو ادھر تو آہ ادھر تو ادھر آنا میں نے چٹا سوٹ پانا ہوئے تو بھی چٹا چٹا نا تو ایک جیسے آئیں گے دونوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ چور پکڑا گیا آج دوبارہ سے اس نے میرا کرتا بھی دوبارہ پھار دینا تھا توے پاتا ہے تو کرتے میں یار بہاتو سن کے آہو گیا بہاتو سن شیف تجھے میرے ساتھ مبادری زیمانی صاحب لگایا تیرا تو بھاگ جاتا میرے سے اب میں نے تری چالے پھر دوڑ جائے دوڑ جائے کٹی ہے تیرے ساتھ میں ادھر ادھر اینڈ ادھر گو بھے چلو ابھی بکریوں کا جو آنا بریڈنگ سیزن بھی نزدیک ہے تو یہ منت ہے جون جولائی اگست ہاں جی تو بریڈنگ سیزن بھی نزدیک ہی ہے تو سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا نئے کاکے آئیں گے بھا جی نئے کاکے اس طرح کے پاڑے پاڑے پیدے پیدے تو وہ بھی ہم دکھائیں گے پھر آپ کو ادھر ہی رہنا ہے آپ نے جانا نہیں کہیں پھر ہم آئیں گے دوبارہ واپس نئے کاکے لے کے جاک ادھر آم میں ادھر ہی ہوں ویسے ہمیں چولے مار رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہے سمجھ صاحب آپ اتنے بڑے ہوگئے ہو یہ دیکھو ماشاء اللہ بکری جتنا ہوگیا لیکن ابھی بھی دودو بیتا ہے شرم تو نہیں آتی تمہیں پیڈر میں ڈال کے دیا کرو اس کو دودو یہ بڑی عادت ہیں یہ دیکھو چی مڑ جاتا ہے مینڈ با دیا اس کو سمجھ صاحب اک ادھر سے رہا ہے تو سیدھی سائیڈ سے آنا ادھر آ ادھر سے آؤ ادھر سے ادھر سے ادھر اگر لڑا 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 جانتا ساڑے نال ہے ہاں ادھر سے ٹھیک ہاں ادھر سے دودو بھی ہو آپ کھوتے جڈے ہو گئے آپ کو اکل ابھی تک نہیں ہے آپ کی اکل ابھی تک آپ کے گیٹیوں میں ہیں وہ دن گیٹیاں کٹنے لگا تھا مجھے یہ تھا کہ اس کا دماغ نہ کٹ جائے اس لئے پھر میں نے نہیں کٹی واہیا آجایا میرے پناہ سے کرتا چبالے یہ لے یہ لے یہ لے کرتا ادھر آجا میرا کاکا نہیں پھر میرا کاکا نہیں دیکھ میں کیمرہ پٹھا کر لیا تیرے واسے تو پھر بھی نہیں میرے کل آ رہے ہیں میں دودھ پلایا نا دجھے ابھی پاڈیں دے پاڈیں گیٹر پاڈیں گیں پاڈیں گیں پاڈیں گیں پاڈیں گے پاڈے لے پاڈیں گھر finite پاڈیں گے پاڈیں گے آجا 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 پاڈیں گے میں نے بلے سپوں پکڑا ہوا یہ دیکھو اس کا دودھ مکال نہیں لگےかな یہتہ میريک نے یہ بڑی بڑی اپ ٹام ہے یہ گس جائے تو پینا κάνی گھتے tej پاڈیں گے پاڈیں گے ہیں سچ کان کیا ہے ت hunch داSuperاں میں بتاہیا ہے آج کے بعد تو مجھے نظر نہیں آنی ادھر آنا ادھر ٹھیک ہے نا اتر وائز میں نے تیرا موہ ایسے پکڑ کے نا تیرے موہ میں انگل گسا دینی ہے چل بھاگ جا کٹی ہے تیری میری آج کے بعد جاتا تو نہیں ابھی موسم تھوڑا ہو گیا نا چینج ہے مطلب پہلے کافی زیادہ گرمی ہوتی تھی تو تین چار دن بارشی ہوں یہ نا موسم تھوڑا چینج ہو گیا گرمی تھوڑی کام ہو گئی ہے تو مرگییں بھی ابھی سکون میں ہیں مرگی ہیں ایسے خمب کھول کے نا خمب کھائی رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھاتی ہیں پنجابی کی نا پیور تو ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جو پارا ہے نا پنے کھول کے کھڑی ہو جاتی ساکے پراپر وینٹیلیشن ہو ہوا لگے ان کو گرمی سے بچیں یہ لیکن ابھی یہ پور سکون ہوتی ہیں دیکھنا کس طرح رہاں سے گھوم رہی ہیں دوپیر میں بھی آنگا نا ابھی تو صبح صبح کٹائے میں نا تو دوپیر میں بھی اگر رہوں گا نا تو اس طرح بھی ایسے ہی رانتے گھوم رہی ہوں گی موسم ابھی سیٹھا چیل مول ہے کیوں بھوم لے ایسے ہی ہے نا لوگ جیب کا چارہ بھی آگیا تو اللہ بھی ہم نے دوبارہ سے خوش کچا رہی ہے کیونکہ سبت چارہ میں نے آپ کو پتایا نا صحیح نہیں مل رہا یارید کے دنوں میں یہ ہے یہ بڑی بری عرض ہے ہم لوگوں کی کوئی بھی سپیشل ایوانٹ آتا ہے نا جیسے اید بغیرہ شبہ برات اس طرح کی چیزیں تو لوگ اپنا بچا کچھا مال نکال نا سراد کر دیتے ہیں حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے چھو لو کوئی نیا اللہ کی ساتھ دیکھتی ہے اللہ پوچھے کا ہم ہے ہمیں کہ ہم تو خوش کچارہ ڈال لیتے ہیں بس ابھی یہ کھا لیتے ہیں تو میں فیلال جا رہا ہوں نیچے کیونکہ انہوں نے کھاتے ہوئے مجھے تانگ کر دینا ہے یہ دیکھا ہے مارتی ہیں اس کو کا اس زمینس کی دیکھتا ہے اید اطاکہ رہی چیزیں اے ڈالĩاو آجا ہے مرگیوں کا دانا بھی آگیا ہے مرگیاں پیچھے پیچھے رہا دیکھونے��ے اللہ لالککڑیٹو بھی چلے też پڑھے poڑھے واقätte مرگب مٹی جزم پتو چاڑو میں مارنا ہوں دے چلو شکہ رہے ہیں اب بوتل چکو ہے تو بتا نہیں کون چھوڑ دیں دے چلو کوئی نہیں چلو جی سموسے کھاکے سموسے سموسا ببل کھا رہے ہیں سموسو ادھر دیکھو ادھر دیکھو میرے طرف میرے طرف میرے طرف صبح کا تمہاری اندر آیا ہوا ہے ٹی ٹی اڈھر دیکھا ہے تمہارے اندر نور کیا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی تم نے میرے سے کھانی چندھیں ہیں تو تمہارا الاج میں نے کار دے نا اپنی ببل چوانا چھوڑو اور ادھر میرے طرف دیکھو یہ دیکھیں جی یہ مائدھی ہیں پھر سے ادھر چلی گئی ہیں چلو ہی تھلے اتھرو تھلے آئیں آپ تینوں مائدھی ہیں ادھر کے آلے نہیں آتی ہیں آپ کا شرمہ نہیں ہاتی ہے آپ کو نہیں بتا لوگوں کے بکرے اوپر چھاتے پہ گھوم رہے ہوتے ہیں چلو چلو نیچے نیچے تھلے دا گیر لہا چل 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 نظر نہیں میں نوتے ہوں ریڑ جا ریڑ جا چل 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 شاباش گود اچھا سموسو بات تو بتاؤ یار بات تو بتاؤ کہ آپ آتو یا نراز کیوں میر سے ہیں کیوں نراز میر سے ہیں پمینی دینی آجا اچھا سموسو سوچ لے پھر تیری میری کٹی ہوئی نا تو میں نے تجھے بلانا نہیں کرنا پھر جو مرضی کریں پھر تو چاہے پھر کوئی کوئی بھی بولے نا پھر میں نے سموسو کو نہیں بلانا ابھی ابھی موقع ہے تیرے پاس چمیل کرا دے اپنی میری چھٹی آج سے تیری میری کٹی کمپلیٹ کٹی ہے بھائی جان اس کے ساتھ آج کے بعد میری چھٹی آج سرکتی آج کا بے چھٹی آج جان اس کے بعد میری چھٹی آج کا برگمہ ہے موسیم دی کی نراز کی تیری چی نراز کی تیرے چی نراز کی تیری بتاو میں بتاو چکی وار رنی تیری وینجا نراز کو تیری اینا پکی گال لے باستی کپومی میزید تو میرا کھاکویں تو میرا نراز ہوئے نا میں تنمت دو اول شرنا کیسے دن چلو ہاں سلا ہوگئی ہوگئی سلا جی ہوگئی سلا ہوگئی نا سلا ہوگئی ہے ہوگئی ہے ہاں ہوگئی سلا ابھی کرتا دیتا ہوں اس کو چپانے کے لئے سلا ابھی بس یہ صفائی مہم چال رہی ہے صفائی کر گئے تو پھر انشاءاللہ میں ان کو چارہ ڈالتے ہیں یار دوبارہ سے میں چارہ لے گیا تھا میں انہی پاپا لے گیا تھے یہ سبز چارہ لے گیا تھے کیونکہ وہ کچارہ کھائی نہیں تھی رہی ہی نقرین ہی نہ ختم ہوتے ان کے اس لئے اور یہ دیکھو گڑڈو آپ اس کے اندر کیوں کھڑو ہو جاتے ہیں منٹ کے بعد آگئے چلو ہاں ادھر چارہ سبز دالا تھا ہم نے تو اس میں سے بھی یار انہیں یہ چھوڑ دی ہے یہ دن اوے تاڈی فیر لڑائی شروع ہوئی ہے پتہ نہیں کی گالانکہ دنڈے نے ایک دوسرے نا اچھا تو بات کر رہا تھا چارے کے ابھی یہ کھاتی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں یہ یار چارہ بھی ویسے بڑا گندہ ہے میں نے بتایا تھا نا یہ دیکھے کس طرح کا چارہ ملتا ہے ادھر سے ابھی ہم دے رہے ہیں ان کو تو میں تھوڑا سا لے گیا تھا تاکہ جو انا تھوڑا بہت جو انا گزارہ ٹائپ کریں تو شام کو پھر ہم ان کو حشک چارہ ڈالیں گے صبح کے ٹائم انہوں نے کھایا کوئی نہیں یہ میں لے گیا تھا یہ تھوڑا سا انہوں نے کھایا لیکن ابھی ہم حشک چارہ تھوڑا زیادہ ڈال دیں گے تاکہ پھر ان کو مٹکیاں بڑھ جائیں گی ادھر اس کے ٹیڈل میں اس کس کی پیٹی بھی بڑھ جائے گی یار ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آئی ہے بڑے سارے بندے مجھے کومنٹ کر کر پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ اس نہیں آپ نے اس کو بیگ بنا کے کیوں چڑھا ہے ہوئے یہ بیگ نہیں یہ تھیلہ بنا کے چڑھاتے ہیں کیوں چڑھاتے ہیں تاکہ بچے دودھ نہ پیئیں اور اس سے آپ نے یہ نہیں ہے کہ میں ان کو دودھ پلاتا ہی نہیں اس لئے پلاتا ہوں تو یہ چارہ بھی کھائیں درواز یہ سارا دن بس دودھ ہی پیتے ہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں پھر تو تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ ہم اس کو کھلا رہا کے دودھ پلاتے ہیں جس طرح مرضی پیئیں اس کے بعد پھر ہم تھیلہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ ساتھ کچھ کھائیں پیئیں بھی تاکہ یہ جو ہے نا صرف دودھ پینا لگے رہے ہیں کچھ کھانے کی بھی ان کو عادت پڑے تو بس یہ چارہ کھا لیتے ہیں نا پھر ہم بہت میں ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں وہ بیک کھول کے تو وہ بیک نہیں ہے وہ کپڑے کا تھیلہ ہم نے بنا کے چڑھایا ہے بکری کو پھر یہ کہ تھیلہ اس لئے بھی چڑھاتے ہیں کہ یہ خود تو کھاتے نہیں کچھ پھر دودھ کے چمڑے رہتے ہیں کہ دودھ پینا بس دودھ پینا پھر بکری بھی کچھ نہیں کھاتی بکری تانگا آجاتی ان سے پھر وہ بھاگتی ہیں یہاں مارے گی بچوں کو یہاں پھر خود کچھ نہیں کھائے گی تو اس لئے پھر ہم تھیلہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ دونوں کمپرٹی بل رہے ہیں یانے بھی اور امام بھی تول توڑ دے بہاں میرے توڑ دے کھ گیا پجھے میں نے یہاں کچھ راکھ لیا میں بیج دینا چاہیے بھانا چھوڑ دے سر کہاں تو زرہ دے یہاں پھر لڑائی کرنے میں لڑائی کرتے ہیں میرے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو گداری کروے گداری اچھا بتاؤ مسئلہ کی آئے ہیں آپ دونوں بہاپ بیٹے میرے ساتھ لڑائییں کھا رہے ہیں تو مجھ تقلیف کے آئے ہیں دونوں پیوپوٹر ہی کھوتے ہوئے ہیں اچھا یہ لو جی آپ کو دکھا دیتے ہیں جی میں نہیں آتا کہ ہم لے میں اور بتاؤ ہاں مستی چھڑی یہ باس ہو اور گھل کو ہی نہیں میں نے پتہ ہے ہاں چاکوٹنا ہوں میں اچھا ہاں ہاں بولو حکم کرو ہاں میں نے پتہ نہ دی ہرکتا میں نے ہاتھ آگیا کہ اس نے مجھے کاٹ دے تو اب ہم بس ویڑ کر رہے ہیں جی اپنے جھوٹے بھائی حمید صاحب کا تاکہ وہ چارہ بناغ لیا ہیں اور ہم بگڑیں کو ڈان لیں کیوں جی ہاں 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 چارہ بناغ لیا ہے پھر پانیشانی پھلا گیا ہم جا رہے ہیں یہ تھی ہاتھ کی ویڈیو کہ اچھے لگی تو پیچھ لائک کیجئے تو یہ تھی دوستہ ہاتھ کی ویڈیو کہ اچھے لگی تو پیچھ لائک کیجئے اور اس طرح کے مزید ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب چکے گئے اور آپ نئے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ تب تک کے لئے اللہ فیڈیو اس کو چوری پھیرنی پڑے گی مجھے ساف لگایا میں نے سموسو آج کے بعد کبھی میر سے نراز نہ ہونا وانا میں نے کو مرے یار اس کو واقعی چوری پھیرنی پڑے گی